شہر کی جامعہ مسجد کے سامنے ریحان کا چائے کا ہوتل ہے اس نے ہوتل کی دیوار پر پچاس انچ کی ایل ای ڈی لگا رکھی ہے جس پر سارا دن لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ریحان کو فلموں کی وجہ سے بھی کافی آمدنی ہو جاتی ہے ریحان پانچ وقت کا نمازی بھی ہے اس کا ماننا ہے کہ پنجگانہ نماز کی بدولت ہی اس کے کاروبار میں برکت ہے یوں ریحان کا سارا دن فلموں میں اور پانچ مرتبہ کچھ منٹ مسجد میں گزرتے ہیں مگر تمام لوگوں کا ماننا ہے کہ ریحان ایک نیک اور نمازی پرہیزگار آدمی ہے مسجد کے امام کا نام حافظ عبدال سبحان ہے پچیس سال کا خوبصورت نوجوان تازہ تازہ در سے نظامی کر کے آیا ہے اور مسجد میں بلا معافظہ امامت و تدریس سنبھالی ہے نماز پڑھانے اور بچوں کو درس دینے کے بعد مسجد کے ساتھ حجرے میں جا بیٹھتا ہے اور کتابوں میں کھو جاتا ہے کل اثر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کا چائے پینے کا من ہوا تو مولانا صاحب کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج اپنے ریحان بائی کے ہوتل سے چائے پی جائے مسجد کے سامنے دروازے پر ہوتل ہے چنانچہ وہ حجرے کو کنڈی لگا کر چپل پہنے ہوتل میں داخل ہوئے تمام فلم بین جو پشاب روکے آنکھیں پھاڑے فلم میں مست تھے مولوی صاحب کو دیکھ کر یوں چونکے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہوتل میں داخل ہو گئی ہو مولوی صاحب نے چائے کا کہا اور ایک کونے میں بیٹھ کر رسالہ پڑھنے لگ گئے تیسری آنکھ سے دیکھنے والے کو صاف معلوم پڑتا تھا کہ اس وقت ہوتل میں مجرم فقت مولوی صاحب تھے چائے پینے کے بعد واپس حجرے میں لوٹ آئے نماز مغرب کی ازان دے کر مولوی صاحب مسلح تک تشریف لائے تو مقتدیوں کے چہرے یوں بدلے ہوئے تھے جیسے کوفہ والوں کے مسلم بن عقیل کو دیکھ کر بدلے تھے اطراح میں بیعت پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز جائز نہیں مولوی صاحب کی چھٹی کروا دی گئی عیشہ کے وقت جب مولوی صاحب اپنا سامان سمیٹے مسجد سے نکل رہے تھے تو ریان بھائی کے ہوتل میں بیٹھے چاچا شریف نے ریحان کو پکارتے ہوئے کہا اچھا کیا مولوی صاحب کی چھٹی کروا دی ایسے مولویوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے اور ہم مسلمانوں کی عزت نہیں ہے ریحان نے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر سے سب دوبارہ فلم میں مگن ہو گئے یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال ریحان سارا دن فلمیں دیکھنے اور دکھانے والا نیک ہے اور مولوی صاحب پانچ منٹ چائے پینے کیا گئے تو بہت بڑے گناہگار ہو گئے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین